بسم اللہ الرحمن الرحیم لادینی یعنی سیکرولیزم اور اس کی قباحت سب سے پہلے اس لادینی یا دنیافیت کو لیجئے جو اس نظام تمدن کا فلین سنگ بنیاد ہے یہ نظریہ کے خدا اور مذہب کا تعلق صرف آدمی کی نفرادی زندگی سے ہے سراسر ایک محمل نظریہ ہے جسے اقل و اقرد سے کوئی سروکار نہیں ظاہر بات ہے خدا اور انسان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو خدا انسان کا اور اس ساری کائنات کا جس میں انسان رہتا ہے خالق اور مالک اور حاکم ہے یا نہیں ہے اگر وہ نہ خالق ہے نہ مالک اور نہ حاکم تب تو اس کے ساتھ پرائیویٹ تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نہائیت لگو بات ہے کہ ایک ایسی غیر متعلق ہستی کی خواہ مخواہ پرستش کی جائے جس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اگر وہ فی الواقع ہمارا اور اس تمام جہان ہست و بود کا خالق مالک اور حاکم ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کی عملداری میں سے ایک ایک سکس کی پرائیویٹ زندگی تک محدود ہوں اور جہاں سے ایک اور ایک دو آدمیوں کا اجتماعی تعلق شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کے اختیارات ختم ہو جائیں یہ حد بندی اگر خدا نے خود کی ہے تو اس کی کوئی سند ہونی چاہیے اور اگر اپنی اجتماعی زندگی میں انسان نے خدا سے بے نیاز ہو کر خود ہی خود مختاری اختیار کی ہے تو یہ اپنے خالق اور مالک اور حاکم سے اس کی خلی بغاوت ہے اس بغاوت کے ساتھ یہ دعویٰ کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں خدا کو اور اس کے دین کو مانتے ہیں صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو اس سے زیادہ لگو بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایک شخص فردن فردن تو خدا کا بندہ ہو مگر یہ الگ الگ بندے جب مل کر معاشرہ بنائیں تو بندے نہ رہیں اجزہ میں سے ہر ایک بندہ اور اجزہ کا مجموعہ غیر بندہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تصور صرف ایک پاغل ہی کر سکتا ہے پھر یہ بات کسی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہمیں خدا کی اور اس کی رہنمائی کی ضرورت نہ اپنی خانقائی معاشرت میں ہے نہ محلے میں نہ محلے اور شہر میں نہ مدرسے اور کالج میں نہ منڈی اور بازار میں نہ پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ہاؤس میں نہ ہائی کولٹ اور نہ چھاونی اور پولیس لائن میں اور نہ میدان جنگ اور سلح کانفرنس میں تو آخر اس کی ضرورت ہے کہاں کیوں ایسے خدا کو مانا جائے اور اس کی خوام خواہ پوجہ پاٹ کی جائے جو یا تو اتنا بیکار ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں بھی ہماری رہنمائی نہیں کرتا یا معز اللہ ایسا نادان ہے کہ کسی معاملے میں بھی اس کی کوئی ہدایت ہمیں معقول اور قابل عمل نظر نہیں آتی یہ تو اس معاملے کا محض عقلی پہلو ہے عملی پہلو سے دیکھئے تو اس کے نتائج بڑے ہی خوفناک ہیں واقعہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے جسم معاملے کا تعلق بھی خدا سے ٹوٹتا ہے اس کا تعلق شیطان سے جڑ جاتا ہے انسان کی پرائیویٹ زندگی در حقیقت کسی چیز کا نام نہیں ہے انسان ایک متمدن ہستی ہے اور اس کی پوری زندگی اصل میں اجتماعی زندگی ہے وہ پیدا ہی ایک ماں اور ایک باپ کے معاشرتی تعلق سے ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی وہ ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے ہوش سنبھالتے ہی اس کو ایک سوسائی سے ایک برادری سے ایک بستی سے ایک قوم سے ایک نظام تمدن اور نظام معیشت ویسیہ ست سے واسطہ پیش آتا ہے یہ بے سمار روابط جو اس کو دوسرے انسانوں سے اور دوسرے انسانوں کو اس سے جڑے ہوئے ہیں انہی کی درستی پر ایک ایک انسان کی اور مجموعی طور پر تمام انسانوں کی فلا و بحبود کا انحصار ہے اور وہ صرف خدا ہی ہے جو انسانوں کو ان روابط کے لیے صحیح اور منصفانہ اور پائیدار وصول و خدود بتاتا ہے جہاں انسان اس کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود مختار بنا پھر نہ تو کوئی مستقل وصول باقی رہتا ہے اور نہ انصاف اور راستی اس لیے کہ خدا کی رہنمائی سے محروم ہو جانے کے بعد خواہش اور ناقص علم و تجربے کے سوا کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جس کی طرف انسان رہنمائی کے لیے رجوع کر سکے اس کا انتیجہ یہ ہے کہ جس سوسائیٹی کا نظام لا دینی یا دنیاویت کے اصول پر چلتا ہے اس میں خواہشات کی بنا پر روز اصول بنتے اور روٹتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ انسانی تعلقات کے ایک ایک گوشے میں ظلم بے انصافی بے ایمانی اور راپس کی بے اعتمادی گس گئی ہے تمام انسانی معاملات پر انفرادی طبقاتی قومی اور نسلی خود غرضیاں مسلط ہو گئی ہے وہ انسانوں کے تعلق سے لے کر قوموں کے تعلق تک کوئی رابطہ ایسا نہیں رہا جس میں ٹیڑ نہ آگئی ہو ہر ایک سکس نے ہر ایک گروہ نے ہر ایک طبقے نے ہر ایک قوم اور ملک نے اپنے دائرہ اکتیار میں جہاں تک بھی اس کا بس چلا ہے پوری خود گرسی کے ساتھ اپنے مطلب کے اصول اور قائدے اور قانون بنا لیے ہیں اور کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوسرے اشخاص گروہوں طبقوں اور قوموں پر اس کا کیا اثر پڑے گا پرواہ کروانے والی صرف ایک ہی طاقت رہ گئی ہے اور وہ ہے جوتا جہاں مقابلے میں جوتا یا جوتے کا اندیشہ ہوتا ہے صرف وہیں اپنی حد سے زیادہ پھیلے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کچھ سگڑ جاتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ جوتا کسی عالم اور منصف ہستی کا نام نہیں ہے وہ تو ایک اندی طاقت کا نام ہے اس لیے اس کے زور سے کبھی توازن قائم نہیں ہوتا جس کا جوتا زبردست ہوتا ہے وہ دوسروں کو صرف اتنا ہی نہیں سکیڑتا جتنا سکیڑنا چاہیے بلکہ وہ خود اپنی حد سے زیادہ پھیلنے کی فکر میں لگ جاتا ہے پس لا دینی اور دنیاویت کا ماح حاصل صرف یہ ہے کہ جو بھی اس طرز عمل کو اختیار کرے گا بے لگام غیر ذمہ دار اور بندہ نفس ہو کر رہے گا قواہ وہ ایک سکس ہو یا ایک گروہ یا ایک ملک ہو قوم یا مجموعہ اقوام